بچ جائے تو پیر کی بھی خدمت کرو لیکن اگر تم سو روپے کماتے ہو بچ پاتا تو بچے یا نہ بچے پیر کو دینا ضروری نہیں لیکن ماں باپ کی خدمت ضروری ہے ارے زور سے بولو ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی خدمت فرض ہے فرض میں آپ کو ایک مثال دوں اگر آپ نفل پڑھ رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو ارے زور سے بولو کیا پڑھ رہے ہو فرض نہیں فرض نہیں بلکہ کیا زور سے بولو نفل نماز نفل نماز آپ پڑھ رہے ہو اور ماں باپ نے پکارا آپ کو بیٹا عبد الرحمن ادھر آؤ اب ماں باپ کو پتا نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے ماں باپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹا اگر نفل پڑھ رہا ہے ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا تو آپ پر واجب ہے کہ نماز توڑ کر ماں باپ کی بات مانو لیکن اگر پیر نے پکارا تو واجlib نہیں ہے اے بولو پیر نے پکارا تو واجlib نہیں ہے لیکن اگر ما باپ نے اگر آپ نفل پڑ رہے ہو اور ما باپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ نماز میں ہے اگر اس نے پکارا عبدالرحمن ادھر آؤ عبدالرحیم ادھر آؤ عبدالستار ادھر آؤ سجو ادھر آؤ منو ادھر آؤ تو آپ پر واجب ہے کہ نماز فوراں توڑ کر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو یہ میرا حکم نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے اور بولو کس کا حکم ہے زور سے بولو رب کا حکم ہے تو اے بچوں پیری مریدی ضروری نہیں ادھر دیکھو مزار شریف پر بھی جانا ضروری نہیں اگر وقت ملے تو جاؤ وقت نہ ملے تو کوئی بات نہیں لیکن ادھر دیکھو چاہے تم مرید بنو یا نہ بنو جس نے نبی کا صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ سب نبی کا غلام بھی ہو گیا اور ہاتھ اٹھا کر بولو نبی کا مرید بھی ہو گیا نبی کا مرید بھی ہو گیا تمہارے پیر کو بھی نبی کی ضرورت ہے اور بولو مرید کو بھی نبی کی ضرورت ہے بغیر نبی کے کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا پیر سے رشتہ ٹوٹ جائے تو تم جہنمی نہیں اور نبی سے رشتہ ٹوٹ جائے تو سیدھے تم جہنمی ہو گئے کافر ہو گئے اگر پیر کو تمہارے کسی نے گالی دیا تو کوئی کافر نہیں ہوگا لیکن نبی کی گستاخی کی تو کافر ہو جائے گا اس لئے یاد رکھو مسلمان بنو اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہو تو آپ نیک شریف عالم دین کا عمل پیر سے مرید ہو سکتے ہو لیکن اس کو ضروری نہ سمجھنا زور سے بولو اس کو ضروری نہ سمجھنا ضروری سمجھنے بالا گمراہ ہے گمراہ اور جس پیر نے کہا ضروری ہے وہ بھی گمراہ ہے گمراہ وہ دال روٹی سیکھنا چاہ رہا ہے وہ اپنی مارکٹ بنانا چاہ رہا ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری ہے یہ کہنا چاہیے پیری مریدی بہتر کام ہے اچھا کام ہے اگر کوئی مرید نہیں ہوا تو مایوس نہ ہو اس کی شفاعت کے لیے میرے مصطفیٰ کافی ہے ہرے زور سے بولو میرے مصطفیٰ تمہاری بھی شفاعت کرائیں گے اور جو تمہارا پیر ہے اس کی بھی شفاعت کرائیں گے تو میرے مصطفیٰ کی شفاعت تو عام ہے تو آپ نماز پڑھو نماز کو پکڑو مضبوطی سے ماں باپ کی خدمت کرو اسی میں بھلائی ہے اگر ماں باپ کو گانیاں دوگے تو جہنمی ہوگے ماں باپ کی خدمت نہیں کروگے تو تمہارا تمہاری نماز تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے اگر پیشاب کی ضرورت نہیں تو سیدھے بیٹھائیے اور اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے اگر اجازت ہے تو میں اور بھی حدیث سنا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں لیکن ایسے نہیں چلے گا کام سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ